جنابِ صدر محترم اساتذہِ کرام اور میرے عزیز طالبِ علم ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لبکشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام مساوات کا درس دیتا ہے اس سے پہلے کہ میں آج کی عنوان کی طرف آؤں اپنے نہائیت قابلِ احترام اساتذہِ کرام کا شکریہ دا کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے وقت کی نزاکت کا ادراک رکھتے ہوئے نہائیت اہم موضوع کا انتخاب کیا عزیز ساتھیوں اسلام کا یہ سنہری سبق نہ صرف اسلامی معاشرے کا ایک اہم ستون ہے بلکہ اس افاقی درس میں ہی انسانی معاشرے کی بقا قراس پنہا ہے ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں نوزائدہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج عام تھا حادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اس جاہلانہ رواج کا خاتمہ کیا بلکہ مرد و زن کے درمیان مسابات یعنی برابری کا لازوال پیغام دیا روزبرہ کی بنیاد پر معاشرتی، قبائلی، لسانی اور خاندانی فرق کو دفنا کر محود و عیاس کا ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ یعنی نواز پنجگانہ کا حکم امیروں کے مال میں سے غریبوں کا حصہ یعنی زکاة کا حکم اور حجت الودا کے موقع پر گورے و کالے، عربی و آجمی، لمبے و چھوٹے کے درمیان فرق کو مٹانے اور برابری کی مسابات قائم کر رٹھنے کا وہ لازوال پیغام دیا جس کی اطاعت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کا محور و مقصد ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مال غنیمت کے بابت خلیفہ وقت سے ریایہ کا استفسار ہو یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں خلیفہ وقت کے خلاف یہودی کے حق بے فیصلہ دین اسلام میں مسابات کی کئی زندہ و جاویدہ دلیلیں موجود ہیں عزیز ساتھیوں دوسری طرف مادی ترقی کے اس دور میں انسانی اخلاق کی تنزلی کی بنیادی وجہ معاشرت میں برابری یعنی مسابات قادم دستیاب ہونا ہے اسرائیلی فلسطینی کو اپنے جیسا انسان ماننے کو تیار نہیں برہمن دلت کو گلے لگانے سے گریزہ ہے بابری مسجد کیس میں عدالت کا پلڑا ہندو بنیے کی چوکھٹ پر چھکا ہوا ہے اور عادل بے بس ہے کہنے کو نہائید شفاف امریکی قانون ڈاکٹر آفیہ کے معاملے میں اندھا ہو چکا ہے کشمیری ایراکی اور افغانی انسانوں کے لہو کا رنگ اور سامراجیوں کے لہو کا رنگ اور ہے یہ میں نہیں کہتی زمینی حقائق گماں ہیں کہ تمام نائنصافیاں نہ صرف جاری اور ساری ہیں بلکہ اسلام فابیہ میں مبتلا قوت مفاد اور مسلحت کے لبادے اور ہیں ان شیطانی نظریات پر نہ صرف عمل پیرا ہیں بلکہ اسلام دشمنی میں اسلام اور انسانیت کے بنیادی درس یعنی مسحوات کو فراموش کر بیٹھیں ہیں جس کی وجہ سے بظاہر ترقی آفتہ معاشرہ بڑی تیزی سے تباہی کی طرف گامزن ہے اور اب اپنی تقریر کے اختتام اس حدیث مبارکہ سگرنا چاہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی معاشرہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے مگر نائنصافی پر نہیں شکریہ امتہائی خوشنصیب حسدی جس نے سو نمبر حاصل کیے وہ ہے جامعہ ملیا گورمنٹ گرل سیکنڈی سکول ہائکا خان ہائکا خان کی گریٹ جامعہ ملیا گورمنٹ گرل ہائی سکول سو نمبر لے کر اس کاؤن کے مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کی ہے بہت بہت مبارک آپ سب کو مبارک کہ آپ اس میں شریک ہوئے اور بہت سے بچوں نے واقعتاً بہترین جہور کا ثبوت دیا خدا سے اس کنارے کا جواب دیجئے گا اور وہ دین اور ایمان کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے وہ یہ ہی ہے پاکستان موسیقی موسیقی